بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستان میں ہوں شاہد اپنے یوٹیوی پینل ایزی ہوم کی جانب سے آج جو ہے میں آپ کو ایک چار ملے کا سنگر سٹوری گھر دکھانے جا رہا ہوں یہ اس گھر کی گلی ہے دیکھ لیں کھلی چوٹی گلی گاڑی آرام سے آ جا سکتی ہے اس گلی میں یہ اس گھر کا فرنٹ ریلیویشن ہے گھر یوں سمجھیں کہ دوبارہ تیار کیا گیا ہے یہ چار ملے کا سنگر سٹوری گھر ہے یہ اس کا فرنٹ ہے بجلی گیا سب پوچھ لگا ہوا یہاں پہ پانی کا بور ہے اور یہ گلی کا دوسری سائیڈ کھلی گلی ہے گاڑی آرام سے آ جا سکتی ہے اور یہ پرانی طرز کا گھر ہے یہاں چھوٹا سا گیٹ اور یہ گیٹ سارا لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھک ٹرائنگ روم آپ کہہ لیں تو یہ بنی ہوئی ہے اس گھر کا دوستہ ہم نے فلور نہیں دکھایا کیونکہ سارے گھر میں پینٹ وغیرہ ہو رہا تھا تو صفائی بلکل نہیں تھی نیچے فلور پہ تو اس لئے ہم نے اس کے فلور کو اگنور کیا ہے اور یہ دروازہ وہ جو کھلتا ہے گھر کے اندر کی طرف اور ساتھ جو ہے اٹیچ واشروم ہے سیلنگ کا کلر بہت خوبصورت کیا گیا ہے بہت پیاری سیلنگ کی گئی ہے اور گھر کو بڑے اچھے طریقے سے دوبارہ تیار کیا گیا ہے یہ اس کا واشروم ہے جیسے پہلے بتایا آپ حضرات کو کہ فلور کو ہم نے نہیں دکھایا اور یہ گیلری بنی اوپر یہ جو اندر انٹرس ہے اپنا گیٹ سے اور اوپر جو جگہ خالی تھی اس کی گیلری بنا کے آپ گیلری دیکھیں سمانوار رکھنے کے لئے اور یہ سیڑیں جاتی ہیں اوپر چھت پر کچھ نہیں بناو سیلنگ دیکھ لیں سیلنگ کے بہت پیارے کلدر دیئے گئے ہیں اور جو گھر کو رنگ کیا گیا وہ بھی کافی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور گھر بڑے اچھے طریقے سے تیار کیا گیا ہے زبردست رنویٹ کیا گیا ہے یہ سامنے ایک بیڈروم ہے جس کی وہ پہلے بتا ہے کہ پرانے طرز کا ایک کھڑکی سی دی گئی ہے ونڈو اور یہ سیڑھیوں کے نیچے جو ہے کچھن ہے کچھن کا کام ابھی ہونے والا تھا تو یہ کچھن کا انہوں نے کبڑ وغیرہ سارا کچھ لگا کے دینے ہیں اور یہ جو ہے اس کا بیڈروم ہے کھلا ڈولا بیڈروم ہے اب دیکھ لیں سیلنگ کافی خوبصورت کلر کافی اچھے اور واش روم کے اوپر جو ہے پھر گیلری بنائی گئی ہے یہ واش روم ہے اور ملاحظہ کیا آپ نے یہ بیڈروم سے ہم باہر آ گئے یہ چھوٹی سی جگہ رکھی ہے بطنوں کو دھونے غرہ کے لیے آپ کہلیں کہ واشنگ ایریا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے بھی ہے اب اوپر آپ کو لے کے جاتے ہیں چھت دکھاتے ہیں بیسے چھت پہ کچھ نہیں ہے لیکن ایک فرمیلٹی ہے پردے کیے گئی ہیں اور جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ چار ملے کا سنگا سٹوری گھر ہے اور یہ ملک چوک بینک سٹاپ پہ ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے ساٹھ کلا کی جا رہی ہے اور اس میں کمی بیشی ہو جائے گی پچپن پلس میں یہ فائنل ہونا ہے تو بیٹ کی بات ہے جیسے کوئی آفر آئے گی تو اس کا مطابق کی بات انجام کو پہنچے گی تو یہ چار ملے کے گھر کی چھت ہے آپ نے دیکھ لی اس کے پردے کیے گئے ہیں چھوٹے سی ممٹی ٹائپ بنائی گئی ہے اور یہ اس کے پردے کیے گئے ہیں اور طرف سے یہ وہ جگہ جہاں واشون تھا یہ ممٹی اور یہ چھت کا یہ وہ وہ فرنٹ ہے جو گلی کی جگہ یہاں بیٹھا کے نیچے تو مجھے امید ہے دوستہ یہ آپ کے ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی یہ چار ملے کا گھر ہے اور اس کے ڈیمانڈ جو ہے وہ کی جا رہی ہے ساٹھ لاکھ روپے اور باقی یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے اس پہ بات کی جا سکتی ہے بجلی گیس پانی سب کنیکشن لگے ہو ہیں گلی کافی چوڑی ہے اور گھر کافی بہتر ہے یہ وہ واشون جگہ ہے اس پہ ایکزاز کے لیے جو ہے اوپر سراخ کیا گیا ہے تو دوستو جس بھائی کو بھی یہ گھر چاہیے ہو وہ ہمارے دیئے کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ملے تین ملے چار ملے ڈیڑھ ملے ہر سائز کے گھر ہوتے ہیں جس کو بھی چاہیے ہو ہمارے دیئے کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی نیکس ویڈیو میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس بھائی کو کو پلوٹ چاہیے ہو کسوں کے پلوٹ چاہیے ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے کانہ کا جمتہ میں اگر کسی کو پراپورٹی چاہیے ہو سیمی کمرشل اس کے علاوہ چونگی پہ چاہیے ہو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو ایزی ہوم کا جو آفیس ہے وہ چونگی مسدو پہ ہے جس بھائی نے رابطہ کرنا ہو چونگی مسدو پہ آ کر رابطہ کر سکتا ہے ہمارے دیئے کے نمبر پہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے آپ سے جہاں چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ